رام جنم بھومی آندولن میں کئی رام بھکتوں کا بلیدان ہوا تھا رام بھکتوں کے بلیدان کی یاد میں بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشد رکتدان شیویر لگاتا ہے لوکھتم سلسہ کے سیوک سے نامنیر میں رکتدان شیویر لگایا گیا جس میں بڑی سنکھا میں رکتدان کیا گیا رام جنم بھومی آندولن کے دوران کئی رام بھکتوں کا بلیدان ہوا تھا ہر سال بجرنگ دل بجرنگ دل دورہ بلیدان ہوئے رام بھکتوں کی یاد میں رکتدان شیویر لگایا جاتا ہے پورے پرانت میں رام بھکتوں کی یاد میں رکتدان شیویر لگایا جاتے ہیں نامنے رشتت درگا مندر پر بجرنگ دل بجرنگ دل نے رکتدان شیویر لگایا لوکھتم بلیڈ بینک کے سیوک سے لگایا گئے رکتدان شیویر میں سبتاؤں نے رکھدان کیا وہیں عام لوگ بھی رکھدان کرنے پہنچے ایدیا میں جو کار سیوکوں کی نرمہ بھتیا ہوئی تھی اس کو لے کر کے پورے دیس میں وشندو پرسط دوارہ آج بجناندل وشندو پرسط دوارہ آج رکھدان سیوکا جن کے جا رہا ہے اس رکھدان میں ہم ان سہیدوں کو سردانجلی بھی دیتے ہیں اور بھوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ کوئی بھی دھرم کے کامب ہے کوئی بھی ویکتی یدی بلدان ہوتا ہے یا اس کو کسی پرکار کی برکت کی جلورت ہے تو اس کے لیے رکھد ہم ایک اتت کرتے ہیں اسی طرح کا ایک آجن کیا گیا ہے یہاں پر اور بڑی سنکھیا میں ہماری کارکرتا رکھدان کرتے ہیں یہاں صبح سے کافی عصاہیت کارکرتاؤں نے عصاہ سے اپنا رکھدان کیا ہے وہ بہت اچھا رکھدان ہوا ہے جو ہر ورس ہوتا ہے سیکنوں کی سنکھیا میں سماج کو سندیس دیا ہے کہ ہمیں رکھدان ایک بار کرنا چاہیے دوسروں کو جیواندان ملتا ہے اور اپنے سریر کے لیے بھی فائدہ مند رہتا ہے خوبصہ کے ساتھ خوطی سے صبح سے کارکرتاؤں نے حصہ لیا جو عہدیہ میں جن لوگوں نے اپنا بلدان دیا تھا اس کو ہم اتاتما دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اور نرنتر پورے بریچ برانت میں رکھدان کر کے ایک سندیس دیتے ہیں جو ہمارے لوگ بلدان ہوئے اس دیش کی گاتھر ہندو دھرم کی گاتھر ان لوگوں کی یاد میں ہم لوگ یہ رکھدان کا کارکرم رکھتے ہیں اور نرنتر یہ بشبندو پرسط بجرنگ دل پرتیک برس پورے آگ را مانگر میں پورے بریچ برانت میں یہ رکھدان کا کارکرم رکھتی ہے درسل نبیہ کے دسک میں رام جنم بھومی آندورن چرم پر تھا اسی دوران رام بکتوں پر گولی چلائی گئی تھی جس میں کئی رام بکتوں کا بلیدان ہو گیا تھا بلیدان ہوئے رام بکتوں کی یاد میں بجرنگ دل بسندو پیسط جگہ جگہ کارکرم آید کرتے ہیں رکھدان سبیر بھی لگائی جاتے ہیں راکش کنوجیہ سی نیوز آگ را